چنانچہ ایک عورت تھی اس کو اللہ نے اسی طرح گیٹا دیا اس نے اپنے غصے میں آ کر اپنے بچے کو اسی قسم کی بددعا دے دی مر جاتا تو اچھا تھا بعد میں پھر عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے بددعا نہیں دیتی بس زبان سے نکل جاتی ہے دیکھئے جب تمہاری زبان سے نکل گئی یہ عمل اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا اب اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے تم نے تو زبان کی کمیٹمنٹ دے دی چنانچہ ایک عورت نے بچے کو کہہ دیا چون تو مر جائے تو اچھا مجھے کیا تم نے ہر وقت پریشان کر دیا اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے بچے کو نیک بنایا لائق بنایا وہ بچہ بڑا ہوا جمان ہوا حتیٰ کہ اتنا اچھا وہ کاروبار کرنے والا بنا لوگ اس کی مثال دیتے اتنا خوبصورت بنا کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے لوگ اس کی مثال دیتے وہ اتنا نوجوان تھا پورے محلے کے اندر ماں باپ بچوں کو مثالیں دیتے تھے کہ کاش تم ایسے بن جاتے عورتیں سما کرتی تھیں ہمارے بیٹے بھی ایسے نیک بنے اتنے لائق اتنے خوبصورت اتنے خوبصیرت بنے وہ ایسا یوسف ثانی قسم کا بچہ بنا ماں نے اس کی شادی کے انتظام کر لیا جب ساری تیاریاں کر لیں اور شادی کا دن قریب آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو موت دے دی اب جب جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے اب ماں بیٹھی رو رہی ہے میرا جوان بیٹا بج سے چلا گیا جدا ہو گیا میں نے تو شادی کی تیاری کر رکھی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ والے کے دل میں یہ بات ڈالی اس کو جا کے کہو تمہاری اپنی دعا قبول ہوئی مگر ہم نے بچپنے موت نہیں دی ہم نے چاہا اس نعمت کو ہم ذرا بڑا ہونے دیں جب یہ پک کے پھل تیار ہو جائے گا ہم اس وقت پھل کاٹیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا تم نے کس نعمت کی بے قدری کی مگر اس عورت پہ اس نوجوان بیٹے ایک ایسا صدمہ ہوا ساری عمر کے لیے پاگل ہو گئی وہ گلیوں کے اندر سنکے چنا کرتی تھی ہم نے بھی اس عورت کو دیکھا مگر اس کا بیک گراؤن سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق اطاع فرما دے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی